کل میں ایک سجن سے پہنچا کہ تم کتنے کا جھردہ کھا جاتا ہے جھردہ پڑیا پان مولی دو سو روپیے کا دو سو روپیے کا ڈیلی کمال ہے چھ ہزار کا مہینہ کمال ہے بہتر ہزار کا سال میں کمال ہے دس سال میں سات لاکھ بیس ہزار کا کمال ہے اگر وہ چھوڑ دے تو مالا مال ہے اور کھا رہا ہے تو کمال ہے بے حال ہے کیا کیا جائے اس کا پچھلے سال بھی اسے سمجھایا اس کے پہلے پھر سمجھایا تھوڑا کم کر دیتا ہے پھر بڑھا دیتا ہے جب دیکھتا گردے وانے والے تو گھٹا دیتا ہے جب دیکھتا جانے والے تو پھر بڑھاتا ہے اور اس کا پہرہ چڑھتا گرتا ہے ہے تو مجھے بہت مانتا ہے اور بولتا بھی ہے آپ کو تو بھگوان مانتا تو میں نے کہا پھر جردہ کو بولے یہ چھوٹی دے بھی دیوتا ان کا بھی سمجھان کرتا ہے ان کا بھی سمجھان کرتا رہتا ہے ارے مت کھانا میرے لال اسی پیسے سے کچھ دان بھی کر دو کچھ پروگرام بھی کر دو اس ٹمرنی کو دھن بھی کر دو یہ ٹمرنی کی دھرا شادھارن دھرا نہیں ہے تین ورش سے جہاں لگاتار ستسنگ ہو میں تو اس پوری ٹیم کو دھنی بات دیتا ہوں جو جو اس میں دیپک جین کا بھی رول ہے کہاں ہے جین کھڑے ہو آؤ ایدھر تو آ جایا کرو کچھ دکھا جایا کرو دھرشن دے جایا کرو دیکھو یہ آج پورا ہائٹ پہن کر آئے ہمارے ساتھ میچ کرو ایدھر آؤ ایدھر پورا پورا دانت کھول کے ہنسو دانت کھول کے یہ بچہ وستوں میں بہت اچھا ہے اس کی پتنی سو بھاگ سالی ہے چھما جان جب سے میں یہاں آیا ہوں ٹیمرنی میں برابر تینوں سال سے وہ اس سیوا میں جھٹے رہتے ہیں اور اس سال تو اس بھومی کو فری کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے بھوش میں یہ فری ہی رہے گئے کیونکہ یہ چھوٹے موٹے راجہ ہیں ٹیمرنی کے یہ تو اگر اپنی پینٹ جھاڑ دیں تو بھی لاکھ دو لاکھ گر جائے گا آپ کے اوپر کیول یہ کہیں نسا چڑھنا چاہیے وہ ستسنگ کا نسا چڑھنا چاہیے بس جبل پر سے نرشنگ پر سے کٹنی سے ستنا سے بردہ سے مہاراشتر سے چلتے چلے آئیے مہت وڑا دیواز سے رتلام سے ایشا نسا چڑھنا چاہیے جیسے پھول کھلتا ہے بھوروں کو کوئی نیمنترن دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے مہیش کھورے کوئی نیوتا نہیں دیتا ہے ان کو کیسے چپچاپ خبر مل جاتی ہے کہ جنگل میں پھول کھلا ہے اور بھورے وہاں پہن جاتے ہیں اور پھول کی خوشبو لے کر آنندت ہو جاتے ہیں تتلیاں بھی پہن جاتی وہ ناچنے لگ جاتی ہیں ایشلی میں کہوں گا ستسنگ کہیں ہو رہا ہو وہاں بھورا بن کر پہن جاؤ تتلی بن کر پہن جاؤ اسی میں جھوم جاؤ مست ہو جاؤ ستسنگ ہی سکھ دے گا کانگ بھوشنڈی جی گرود جی سے کہتے ہیں گرود سکھ دینے والا کیول ستسنگ ہے سنت ملن سم سکھ جگ نائی نہیں دریدر سم دکھ جگ مائی تریدرتہ سے بڑھا کوئی دکھ نہیں اس لئے گھر میں دریدر کو آنے مد دیجی اور دریدر کو روکنا ہے تو آپ سدھی رکھو گھر کو بھی سدھ رکھو گھر میں گندگی نہ رہنے پہ بیستر بھی سدھ گاڑی سدھ ساڑی سدھ شریر سدھ شامان سدھ برتن سدھ سب پبیترتہ آپ کے گھر میں رہے کیونکہ لچویں پبیترتہ میں پربیش کرتی ہے گندگی سے نکل جاتی باہر ہو جاتی ہے اور دریدر جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں پرویش کرتا ہے آپ پبیترتہ اپنا یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ لچمی جی آگے پیچھے دائیں بائیں چلیں گی آپ کے گھر میں کبھی دریدر نہیں آئے گا چپل جوتے بھی شدھ رکھو اور یہ جو موجے پہنتے ہو نا یہ موجے جو کیا بولتے جو پیر میں پہنتے موجے ان کو کم سے کم ہر دوسری دن دھویا کرو دو جوڑی رکھو اس میں تو بہت پشینہ آتا بہت بدبو آتی بہت گند آتی اور تھوڑا سا موجے کم بھی پہنو تھنڈی بہت ہو تو پہنو باقی نکالتا کھلا آنگلیاں رہے میں نے تو کبھی موجہ پہنا ہی نہیں جندگی میں نہ کبھی یہ والا پہنتا ہوں کچھ نہیں بھل تو کام ہے نل پر جاؤ تو بھیگ جاتا ہے اس میں بدبو بہت آتی ہے بہت گند آتی پشینہ پشینہ سب جھوٹے کے اندر کسا کسا تھوڑا سا تھنڈی بھی شریر میں لگنی چاہیے تھوڑا گرمی بھی جیادہ لگنی چاہیے ایک بہت میرے بھکت ڈاکٹر نے بتایا ہے جس کے شریر میں چار گھنٹے کڑی دھوپ سورج کی لگے گی وہ بیکتی نبوے پھیشدی بیمار ہی نہیں ہوگا کیا بات بتایا ہے اور اس نے بتایا جس کے شریر میں یہ کھلی ہوا بھی لگے گی وہ بہت سست رہے گا اور اس نے بتایا جو تھوڑا ننگے پاؤں چلے گا اور دوڑے گا اس کو بکھار سردی جکھام نہیں آئے گا تھوڑا ننگے پاؤں بھی چلنے کا بھیس کیجئے میٹی پر بھی چل دیجئے اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل بھی پہروں میں مالش کر دیجئے سرسوں کا تیل جوئنٹوں میں سرسوں جانتے ہو سدھ سرسوں کا تیل اور اس ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ سرسوں کے تیل کے سمان کھانے کے لیے سواست کے لیے کوئی اور تیل ہی نہیں ہے اس لئے سرسوں کا تیل کھائیے تو سب سے اچھا ہے اور یہاں پھر ممپھلی کا تیل کھائیے اور یہاں کی پھر بتایا ہے سویا بین کا بھی تیل لے سکتے ہو لیکن سرسوں کا تیل سب سے ٹاپ ہے وہ بھی ریفائن نہیں ہونا چاہیے ڈائیریکٹ سرسوں لیجئے دھوئیے سکھائیے پیریے تیل نکالیے ڈبے مھریے اور سبجی بنائیے پھر کھائیے پھر دیکھئے کیا چمتکار ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ ورنن نہیں ہو سکتا ہے آپ کا شریح ٹھیک رہے گا اور سرسوں کا تیل یدی نابھی میں لگا لو اشنان کے بعد تب تو اس کی بہت بڑے چمتکار کیول تین گوند اور گھی یدی نابھی میں لگا دو گائے کا گھی دیشی گھی نابھی میں تھوڑا سا بس اس کا بھی بہت چمتکار ہے نابھی سے پورا کنیکشن ہے آپ کا شریح درد بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت پھائیدہ ہوگا نابھی میں لگانے سے لیکن کان میں سرسوں کا تیل نہیں ڈالنا چاہیے گھی بھی نہیں ڈالنا چاہیے کان میں یہ کان میں تیل گھی سکر نہیں ڈالنا ہے کان میں پانی بھی نہیں بھرنا چاہیے کان میں لکڑی بھی نہیں گھوشڑنا چاہیے کتنے لوگ کان میں لکڑی گھوشڑتے ہیں اندر کا کچڑو پردہ پھٹ جاتا ہے پھر روئی لگا کر گھومتے ہیں اس میں سے مواد نکلتی رہتی ہے کان میں روئی لگا دیا پھر گھوم رہے ہیں کہتے ہیں کان میں درد ہے لکڑی گھوشڑ دیا ایک چھوٹی سی بات بچپن میں مجھ کو کسی نے سنیا تھا کہناک میں انگلی ناک میں انگلی کان میں تن کا مت کر مت کر مت کر اور دانت کا منجن آنک کا انجن نت کر نت کر نت کر آنک کا انجن بھی کریے اس میں کتنے لوگ 213 جو آنک کا انجن کرتے ہیں انجن جانتے ہیں کی نہیں انجن یہ انجن نہیں آنک میں انجن خوشڑ دیں گے انجن آتا ہے نیم کا انجن شرما ٹھنڈا لگایا جاتا ہے کوئی کرتا ہی نہیں ہے لیکن آنکھ کے اوپر آپ تھوڑا سا انگلی میں تیل یا گھی لگا کر کے ایسے کر سکتے ہیں پل کے بند کر کے وہ فائدہ کرے ہیں آنکھ کے اوپر لیکن کان میں نہیں ناکھ میں اگر تیل لگاتے ہیں بھرنا نہیں ہے کالی لگا دینا ہلکا تو اس سے ناک آپ کی سوکھے گی نہیں اور وہاں ناکھ میں تیل لگانے سے ناکھ نہیں سوکتی ہے اور اونٹھے نہیں سوکتی ہیں یہاں سے کنیکشن وہاں چلا جائے گا اور ناکھ میں تھوڑا تیل لگا دینے سے ناکھ کے اندر جو ہے جو بیکٹیریا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو آنکھ کا انجن نتی کو روح آنکھ میں کاجل پہلے لگایا جاتا تھا اب تو کاجل کوئی مہلائیں بناتی بھی نہیں اور کوئی لگاتا بھی نہیں اس سے کاجل بہت پھائیدے مند ہوتا تھا آنکھ میں کاجل ابھی بھی بنا بنایا کاجل بکتا ہے پر آپ کو شندے بھی رہتا ہے پتہ نہیں کیسا کاجل ہے آنکھ پھوٹ جائے تو کیا ہوگا ڈرمارے بھی نہیں لگاتے ہو میں بھی نہیں لگاتا ہوں ڈرمارے پتہ نہیں کیا ڈال دیا ہو آج کلو بھی لوگ سب میں ملاوٹ کرتے کاجل میں کچھ ملا دے اپنی آنکھ پھوٹ جائے تو کون جب میں لگتا ہے تو اس لئے پڑی رہنے تو ایسے اور بڑی مجھے کی بات پسو پچھی آنکھ میں کچھ نہیں لگاتے ان کی آنکھیں بہت اچھی رہتے ہیں یہ ہمارے آنکھ کے جیون کا جو کھانپن ہے یوریا ڈی اپی اور فاسفورس پوٹاس اس کے کارن جو ہے بہت سواست میں گڑھوڑیاں ہوتی ہیں یدھی ہم پرکرتی کے جیسے چیزیں ہیں ویسی ان کو گھرن کریں تو سواست بہت اچھا رہے گا تو شری کرشن کہتے ہیں کہ کروڈ منش کی بھاگی کو بگاڑتا ہے اور کبیر صاحب کہتے ہیں کہ کروڈ سوابن کو کال ہے کروڈ ہے جن جال یہ کروڈ ہی کال کا روپ ہے اور چانک نے کہا ہے کہ کروڈ ہو ویوستو راجہ چانک نیتی میں چانک کہتے ہیں کہ کروڈ یمراج کا روپ ہے جیسے یمراج آتا ہے تو وہ بھی مارتا ہے اور کروڈ جب آتا ہے تو یہ بھی مارتا ہے تو چانک نے کروڈ کو یمراج کا ازتھان دیا ہے کہ یہ کروڈ یمراج ہے اگر یمراج کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کروڈ کو دیکھ لو وہی یمراج ہے یمراج کا ذرشن کرنا ہے تو کروڈ کا ذرشن کرنا ہے اور یہ کروڈ ہے جب منش کے اندر آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یونہ سنی اچھتی بیگم اتھتم کروڑھا ہرش سانسریو بھاجنم راجن یسچ آپتھ سنا مہیتی بیدر نیتی میں بیدر جی درطراشت کو سمجھا رہے ہیں جو منشع کے اندر کروڑھ اٹھتا ہے اور ہرش ہوتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں کبھی تم خوش بھی بہت ہوتے ہو بہت خوش ہو جاتے ہو جیسے تمہارا بیٹا پرثم اسثان میں پاس ہو جائے پرثم سرینی میں تو بہت خوش ہوتے ہیں پھیل ہو جائے تو دکھی ہو جائے یا کوئی آپ کے ساتھ میں زیادہ گلتی کرے باتمیجی کرے تو آپ کو کروڑھ بھی آ جاتا ہے کہ پھر اس کو کچھ کرنا ہی پڑے گا تو کروڑھ کی اسثتی اور ہرش کی اسثتی یہ بڑی بیچیتری اسثتی ہے اس پر دھیان دینا دونوں اسثتیوں میں تمہارا مانسک بیلنس ٹوٹ جاتا ہے جب تم زیادہ خوش ہوتے ہو تو بھی سنتلن ٹوٹتا ہے اور جب زیادہ تم کروڑھیت ہوتے ہو تو بھی سنتلن ٹوٹتا ہے زیادہ گوشہ میں آ گیا اور کہتے ہیں کہ جہاں سنتلن نہیں ہے تو وہاں سانتی بھی نہیں ہے سنتلن کی بینا سانتی رہتی نہیں ہے اور سنتلن یہ کروڑھ بھی ختم کر دیتا ہے ادھک ہرش بھی سنتلن ختم کر دیتا ہے اور سنتلن کے ختم ہوتے ہی سانتی ختم ہو جاتی ہے اور جہاں سنتولن نہیں ہے تو بیویک نہیں ہے بیویک نہیں اس لئے سنتولن نہیں اور کروہ میں بیویک کہاں رہے گا لیکن بیدر جی بڑی اچھی بات کہتے ہیں بیدر جی کہتے ہیں کہ جو کروہ کے آنے پر بھی کروہ نہیں کرتا ہے بیت راگ بھے کروہ اسٹھت دھیمنوں اچھتے دکھےس انود بیگرمانا سکھےس بگت اسرہ شریف کرس نے اسٹھت پرگی کی لچھڑوں میں کہتے ہیں جو دکھ آنے پر بھی دکھی نہیں ہوتا ہے اور سکھ کے آنے پر اور سکھ ملے ایسی اچھا نہیں کرتا ہے اور جو راگ بھے اور کروہ کو جیت لیتا ہے وہ اسٹھت پرگی ہو جاتا ہے یہ کرسنا کہتے ہیں اور ادھر بیدر جی کیا کہتے ہیں بیدر جی کہتے ہیں جو کروہ اور ہرش کو نینترت کر لیتا ہے یو نہ سنی اچھتی جو کروہ اور ہرش کے نینترن میں نہیں رہتا ہے بلکہ ان کو خود نینترت کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے وہاں بیکتی راجی اور لچمی کا عدکاری ہوتا ہے بہت گوھر سے سمجھنا یہ جو لوگ نیتاگری کر رہے ہیں راجنیتی کر رہے ہیں ان کو اس بات کو دھیان سے سمجھنا چاہیے کہ پارٹی نے اگر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا ہے تو کرودھ مت کیجئے پھر راجی اور لچمی کے عدکاری بنو گے آج جو مہا مہم راشت پتی رامناتھ کوبند جی ہے یہی نام ہے بہت بڑا پدھ ہوتا راشت پتی ہے ایک آدمی شادھرن آدمی جب کسی استری کا پتی بنتا ہے تو وہ بھی پھول جاتا کہ میں پتی ہوں اور پھر جو راشت کا پتی ہے تو کیا پوچھنا جو لکھ پتی ہے کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے وہ بھی بہت خوش ہے اور پھر سب سے بڑا راشت پتی راشت کے آگے تو کچھ بچا ہی نہیں لاشت پتی ہے تو اتنا بڑا وہ لاشت پتی راشت پتی مہا مہیم رام نات کوبند جی ابھی ان کے بھائی شری رام شروپ جی بڑے بھائی اگرچ بھراتا سگے بھائی ان کا میرے پاس پھون آیا تھا دو تین مہینہ پہلے پتہ نہیں کہا سنو بولے بولے تینچار مہینہ لگ گئے آپ سے نمبر بات کرنے بڑا بھائی کوئی اٹھاتے نہیں وہاں تو میں اٹھایا تو چووویس منٹ بات کیا انہوں نے کہا میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں گونا میں میں مہا مہین راشت پتی رام نات کوبند جی کا بڑا بھائی بول رہا ہوں تو انہیں کہا سچ میں بڑے بھائی ہو کیونکہ بڑے آدمیوں کی سب بڑے چھوٹے بھائی بہت بن جاتے جو بھی بڑے آدمی ہو نا ان کا سب لوگ رشتے دار بن جاتے جیسے شیوراز سنگھ مکہ منتری تھے تو ماما کوئی بولتا ہی نہیں سب بولے ماما جی یہ آرام کرو تھوڑا پانچ سال بعد دیکھیں گے اب ماما جی کو پانچ سال بعد پھر لوگ ماما کہیں گے کیونکہ پانچ سال تو ایک آدمی کو جھیل نہ بڑا کٹھی نہیں یہ تو سیوراز کو تم جھیل لے گئے تیرہ چودہ سال بہت بڑی بڑت ہے لیکن پانچ سال میں ہی جنتہ تھک جاتی اوپ جاتی چینجنگ چاہتی ہے کیونکہ من چینجنگ چاہتی ہے جو تم سیم کپڑے پسند کر کے مارکٹ سے لاتے ہو اس کو پہنتے پہنتے مہینہ دو مہینے میں تم اوپ جاتے ہو مہلائیں ساڑھی سے اوپ جاتی کہتی یہ بھٹتی بھی نہیں کیا کروں ہسیہ سے پھاڑ دوں کیا کروں اوپ جاتے ہو جو تم گاڑی پسند کر کے لاتے ہو اس سے تم سال دو سال میں اوپ جاتے ہو اس میں تمہیں کمی کمی دکھائی دینے لگتی ہے وہ ہمارا بڑا سنتوی ہس رہا کہ یہی حال آئی ہے دھرے دھرے جس پتی کو پانے کے لیے منت کرتے ہو دیو دیو تک سمیرن کرتے ہو یہی میرا پتی بنے اس پتی کے ساتھ میں 10-15 سال بعد تم اوپ جاتی ہے میلائیں ایرے یہ تو سمجھ دیو تک سمیرن کرتے ہو